اے اب اس میں نا پھر میں نکل جاؤں گئی اور لیکن ضروری ہے خالد ڈوکر جانب بڑا دیکھیں آپ خالد ڈوکر یہ تصویر پیچھے چل رہی ہے یہ اے میں اس کی کردار کے بارے میں کوئی ذرا وضاحت کر دوں کیونکہ لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ یہ ساجد بھائی اور رانہ انتیاد نے کیا کیا ہے جس طرح میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کے اوپر جو ہے نا سعدد علی شاہ سے حلف لیا ہے اور اس سے اپنے باپ کی جو ہے نا وہ سلح کا جو ایگریمنٹ کیا ہے یا اس سے وعدہ کیا ہے میں نے کوئی قرآن پاک کی جو ہے نا اس کی شان میں غستا ہی کر دیا کہ میں نے کوئی اس کے بعد سلح کر کے میں نے اپنے والد صاحب کے قتل کا بدلہ لیا ہے تو ناظرین یہ بات غلط ہے میرے والد صاحب کی اب دیکھیں نا فلم چل رہی ہے اس میں خیال آگیا ہے میں اس خیال سے اٹھ کے ایک اور خیال میں آگیا ہوں یعنی کہ آپ کو میں اگلی سٹوری میں لے کے جا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں چوتھا جو ہے نا میرا تین چل رہا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں بات سے بات میں نکل جاتے ہیں تو یہ بات سے بات میں نہ نکلو تو آپ کو سمجھ کیسے ہے کہ میں کس کردار کی بات کر رہا ہوں خالد ڈوگر جو تھا نا یہ مہلے دار تھا ان کا رانہ امتیاز چودری ساجد اور خالد ڈوگر یہ چائیڈ ہو ڈفرینٹ ہیں خالد ڈوگر ان کے بھائی آئی بی میں انٹیلیجنس بیورو میں بڑی اچھی پوسٹ میں کوئی ہیں پہلے بھی انسپیکٹر تھے بابر ڈوگر ان کا نام ہے میں نے ان کے بارے میں شہید سنایا کہ وہ مصفت سوچ کے مالک ہیں اور اپنی بڑی اچھی پوسٹ پر اپنی ڈوٹی پر براج مان ہے تو خالد ڈوگر کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر دیتا تھا کیونکہ سارے ہی اپس کے دوست تھے یعنی اس کا مطلب آپ بات کا یہ نہ لیں کہ وہ دوگلا تھا وہ کہتے ہیں کہ سب اس کے دوست تھے اس کے موں سے کوئی بات نکل جاتی ہے حالانکہ ایک بلکہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ خالد ڈوگر بڑا ہموشتبہ انسان تھا جب بات ہی میں نے بیلنس کرنی ہے تو میں کس کی رکھ کے کروں گا مجھے آپ یہ بتائیں یہ سٹوری کس طرح کی ہے کردار دیکھیں آپ اور میں نہ کسی کو بڑھاؤں گا نہ کسی کو کم کروں گا تو لیکن جو ہے نا یہ بچمن کے دوست تیر ہونا اب جس وقت رانہ امتیاز کو ایم ایو کالج کے اندر فائر لگ دے نا اب اس سٹوری کے اندر جو ہے نا تنویر خاکوانی میں نے ان کا پروگرم کیا اور تو میں نے کہا ہے کہ جی وہ کمانڈو ہے یا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر رانہ صاحب کا ایک دوست تھا جنسے بہت جونئر تھا وہ اس کا نام تھا مجد بندی اور تیسرا راجہ عارف ایم ایس ایف جو بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنے ہیں ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ رانہ صاحب نے جو ہے نا ان کے ساتھ ان کے مروانے کی کوئی پلیننگ کیوئی تھی اس طرح کے کوئی معاملات رانہ صاحب کے بارے میں لوگوں نے کی ہیں اب دوسری طرف لوگ یہ کہتے ہیں کہ رانہ امتیاز جو ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے کنہوں نے راجہ عارف نے تنویر خاکوانی نے اور امجد بندی نے میں اس واقعے پہ موقع پہ موجود نہیں تھا لیکن میں جیل کے اندر تھا اور میں نے سارا واقعہ اس وقت جو لوگوں سے پوچھا ہے اور مجھے ملے ہیں میں نے ان کے پورے انٹرویو کیے ہیں وہ میں سچ بات آپ کے سامنے رکھوں گا دو طرح کی رائے تھی خانجی کو اور راجہ کو اور راجہ عارف کو اور بندی کو بندی کو تو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے نا بندی تو دس بارہ دن پہلے رانہ صاحب وہ یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو یہ آپ کا برا یعنی اس کے موں سے نکل جاتی تھی وہ شراب پیتا تھا مر گیا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے تو وہ سب لوگوں کو پتا ہے وہ شراب کی وجہ تھے وہ مر گیا ہے تو شراب میں اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک بڑی مصباتی شخصیت بان چکا بندی آپ دیکھیں کہ وہ جو رانہ انتیاز صاحب کو اوپر جو حملہ ہوئے اس میں رانہ صاحب کو فائر لگے ہیں اور رانہ صاحب کے پیٹ کا جو رہے دمیجر آپریشن ہوا تھا کہ ان کو پیٹ انہوں نے اس طرح ڈاکٹرز نے کھول ہی دیا تھا تھا رہا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا دوسرا یہ حملہ تھا تو اس وقت آتف چودری جو تھا نا یہ تو میٹرک بھی اس سے نہیں کیا ہوا آپ لوگ اس کو بیچارے کو اور یار وہ دیکھو میری بات سنو سب میرے بھائی تھے آتف کو میں ملا ہوا تھا میرے پروگرم کھول لیں میں نے نہیں کہا کہ میرا وہ دوست ہے میں نے اپنی جوتے کھانے ہیں دوستوں سے ہاں میرا تعلق تھا ایک دعا میں اس کو لوئر مال تھانے میں ملا ہوں آشی بیٹ میں اور مبشرہ خانباب کو ڈلوا لگئے ہیں ظلفکار چیما صاحب اوپر ایس پی تھے لوئر مال تو نیچے آزم صاحب ان کے سٹاف افسر تھے تو میں جاگے بڑے پروٹوکول ساتھ جو ہے نا پہلی دفعہ میں نے آتف کو ملا ہے آشی بیٹ کی وجہ سے دوسری دفعہ جب اصد پرنس کا داخلہ کروایا ہے تو یہ جگڑا ہوا ہے کہ میں کوڑ لکپا جیل میں گیا ہوں تو وہاں پہ مجھے آتف چودری ملا ہے اور میں نے اس کو بتایا کہ جی آپ رانہ انتیار سے آپ کے ساتھ میں ساجد بھائی کے ساتھ کالی جاتا تھا تو دلاور اصدر میں آپ اوپر کمرے میں ہوتے ہوئے اس نے میری وجہ سے اصد پرنس کے ساتھ سلام دو لی ہے یہ کوہاں نیچے کمنٹر باکس میں کوئی بندہ گیا ایسے نہیں ہوا اصد پرنس کا آتف میں نے آتف چودری کو پکڑوایا ہے اور آتف میرا واقف نہیں تھا بعد میں آتف جو ہے نا میرے ساتھ اس کا بڑا تعلق بنائے پھر میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں میل جول بھی رہا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اسے میں اپنا دوست کہنا شروع کر دوں رانہ صاحب کو کہہ کہ میں نے اس کا داخلہ کروایا ہے تو اصد کو میں نے جب داخلہ کروایا ہے تو کچھ دن کے بعد جو ہے تارک گجر یہ تارک گجر کی تصویر دیکھیں آپ تارک گجر نے جو ہے نا اس کو اصد پرنس کو منع کر دیا کہ بھی تم نے کل سے کالیج نہیں آنا اصد پرنس میرے پاس آ گیا میں اس کے ساتھ چلا گیا ہوں امیو کالیج میں وہاں پہ جاتا ہوں اور رانہ صاحب جی ٹیو کے اوپر لیٹے میں اور اس وقت کالیج کے صدر تھے رانہ امتیاز ساجت بھائی صاحب بین کا ہورڈ تھا ساجت بھائی میں غالباً چیرمین تھے تو سارے جو ہے نا اس طرح یمیو کالیج کی ایک ٹیم بنی گئی تھی بھائی تھے یہ سارے گالیوں کے مزاق شغل کہ آپس میں جو مرزی ایک بستر ہے کتنا ان کے پیار تھے آپس میں میں اصد پرنس کے ساتھ وہاں پہ جاتا ہوں رانہ صاحب تارک گجرم کو کہتے ہیں ایسے جیسے دو ساپس میں کرتے ہیں تو تارک تھا بھی رانہ صاحب سے جونئر تو یہ نا اس طرح رانہ صاحب کو کہا ہے وہ تین نہیں پتا ہے شاہ ساتھا پرائے وہ دا پرائے اصد پرنس تو یہ وہ اس طرح کر کے انہوں نے اس کو ڈانٹا ڈونٹا میدہ ویسے تارک گجرم نے اس تو وہ نہیں بولا کہا تھا ٹھیک ہے رانہ صاحب ہمارا پرائے جو مرزی کرے جیسے مرزی کرے اصد پرنس میرے ساتھ نیچے نکلا ہے اب ہوں ڈال اس کے مہاں بیک پر بیٹھا ہوں ونٹ فائی پہ تو ابھی کالیج سے امبائر ہی نکلے ہیں چپرجی کی طرف ٹرن نول لگے ہیں تو مجھے گیا کہتا ہے چھڑو جی شاہید بھائی میں نے کہا اصد بھائی کیا ہوا ہے اس نے مجھے گھومتے ہوئے اصدر میری دیکھا ہے اور میں نے کہا شاہید بھائی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ میری سفارش کر دیں آپ یہاں پہ آئے ہیں میں نے میرا اندین میں داخل آ رہا نے اصابہ نے کروایا ہے میں آپ کو کالیج لے کے آئے تھا بلکہ آپ مجھے لے آئے ہیں کالیج او شاہید بھائی چھڑو پسی آگے یہیں 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 کرنا پہو یہ جو اس کے الفاظ سے کہ اتنے میں سینئر تھا یار اس سے عمر میں بھی بڑا تھا تو میں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی اس وقت یہ آیا تھا کہ یہ لڑکا کیونکہ میں سے چھوٹا تھا میں نے فوراں یہ ساتھا میں نے کہا لڑکیں کے اندر ٹھیک ہے اسد پرنس کے اندر بھی یہی وائرس اور یہ جراسیم میرے بھائی زاہد کی طرح بلکل میرا بھائی زاہد اور اسد پرنس ان کے دونوں کی سیم کٹیگری تھی بلکل سیم بیک گرونڈ بھی اچھے گھروں کا اور خوبصورت نوجوان مومتھے لگنے والے یار ہیرو کیا ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اچھا ناظرین میں پھر دوبارہ رانہ امتیاز آپ کی طرف آنے لگوں رانہ امتیاز جو تھے نا مجھے یاد ہے کہ یہ زاہد بھائی ببو نمبردار میرا بھائی زاہد آمر جانگ چودری آبت یعنی آبت جو چودری تھا نا یہ بھی لاس ٹیم پہ میرے بھائی زاہد تھا دن کا میل ملاب شروع ہو گیا تھا سینئر جو تھے وہ جو کھاری بلوچ تھے بلال بلوچ تھے اس کے بعد قاسم بھائی تھے فیاز تھے یہ فیاز بھائی وہ چلے گئے میں لندر غالباً اس کے علاوہ حسن چٹا تھا سلمان عمید کوکر تھا یہ ننے شاہ صاحب تھے کامران کامی تھا راجگڑھ والا اسمان پانڈا تھا راجگڑھ تھا یہ ٹیم جو تھی نا میرے بھائی زاہد کی محلے کے دوست تھا رہے شاہد عزیز اور پپو کالیا رانہ منور یہ یعنی کہ میرا خیال ہے کہ پچاس کے قریب ان کی محلے کی گیدرنگ تھی ٹونی پومی دو بھائی منہ بھائی وہ جو ہے ویڈنگ والے یہ ساری ان کی بہت بڑی ٹیم تھے زاہد بھائی کی نا اور یہ ساری لڑاکے لڑکے تھے ان میں کوئی بھی چھتا نا ایسا نہیں تھا کہ جو لڑنے جگڑنے میں کمزور ہو رانہ صاحب کو میں نے اکثر دیکھنا زاہد بھائی کے ساتھ انہوں پائک پہ بیٹھے ہونا اور یعنی کہ رانہ صاحب اور زاہد بھائی بھی رانہ صاحب نے اس کو دینے اس نے ظاہر ہے کہ وہ ان سے پہلے ڈرتا تھا نہیں جانتا تھا تو زاہد بھائی کے بعد جو ہے نا میں نے شمس صاحب کو ساتھ ان کا تعلوب کیونکہ میرے وہ قرائدار تھے تو رانہ صاحب نے وہاں پہ ساجد بھائی نے رئیس ٹینکی وہاں پہ آتا رہا ہے اس کے بعد وہ بڑے بڑے سٹوڈنٹس آبت چودری وہاں تھے سفدر جات صاحب بڑے جنٹل مین وہ بھائییں بڑے اور وہ بھی زاہد بھائی کے جو بڑے چھے دوست تھے کبھی میں ان کو بلاؤں گا پروگرم میں اور ان سے بھی بڑی باتیں جو میں نے ان کو بچمن میں دیکھا ہو جس طرح سے دیکھا ہو سب ان کو میں یاد کرواؤں گا تو نادرین یہ جو تھا بڑا گولٹن بڑا مجھے وہ یادیں وہ گانا میرا لاؤں گواچا یہ ایٹی سٹس کا تو ہیپی نہیں ویرا میری مارکیٹ کے اوپر رانہ امتیاز انہوں نے بڑی فائرنگ کی تھی اور میرے بھائی کا پروگرم نکال کے دیکھیں میں نے اس میں کہا تھا آپ کو کہ میرے بھائی زاہد ایٹی سکس کا جو ہیپی نہیں ویرا یہ گلچڑے اور خسرے وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں کوئی ایسی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوئا لیکن وہ غلط تھا نا یار کہ آپ ایک نئے سال میں ترقی کا ایک نیا سال آپ اس میں قدم رکھنے جا رہے ہو اور آغاز آپ گانے بجانے سے کر رہے ہو اور آپ جو کیا اسے کہتے ہیں میرا لانگ گوچا یارو بڑے بڑا اچھا تھا پروگرم وہاں پہ لیکن وہ ہیپی نیئر پہ نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی اور دن رکھ لیتے خیر و مارکیٹ کا بھی افتداء تھا ووک ان میوزی کا بھی افتداء تھا تو یہ رانہ امتیاز دیو نا یہ بھی وہاں پہ فائرنگ وغیرہ انہوں نے کیا چھاتے پہ اس وقت پولیس کہاں ہوتی تھے تھے تھانوں میں سوے ہوتے تھے تو ساری رات گولی چلیا نا ایٹی سکس کے اپی نیئر پہ میری مارکیٹ الرحمت مارکیٹ تو یہ سارے جتنے میں نام نہیں ہے سب رات کو بلکہ اور سینکٹرون لوگ تھے ہماری چھاتے پہ نا اچھا ناظرین اس کے بعد میرا بھائی زاہد جو ہے نا مرڈر ہو گیا وہ بھی تفاقی قتل تھا جس طرح خالد ڈوگر جو ہے نا یہ ناظرین حقیقت میں اگر آپ پوچھے نا تو اس کا شاید آج تک ساجد بھئی کیوں پتہ نہ ہو اس کا شاید آج تک رہا نا انتیاز صاحب کو بھی پتہ نہ ہو اس بات کا شاید آج سید فرقان شاہ صاحب کو بھی پتہ نہ ہو اس بات کا نا شاید آج ارشد مین دنیا تا چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں تو میں جو بات آپ کو بتاؤں گا نا اس لیے زیادہ درست اور مصبت ہوگی کیونکہ میں رئیس کالیہ کے پاس بھی بیٹھتا تھا اور میں خالد ڈوگر کو وہاں پہ دیکھتا آتا تھا خالد ڈوگر ہمیں زہیر بھوگر گھر بھی ملنے آتا تھا کوئی اس کو چاکا نہیں تھا یعنی یہ اس کو بتا دیا تھا سارے کہ وہ اندر رئیس وگار اندر بیٹھے ہیں یہ اندرہ آتا تھا دوگر کے پاس وان ٹو فائد ہوتا تھا اور یہ خالد ڈوگر چودری ساجد اور یہ رانہ انتیاز جب بھی میں ان کو سمنہ بھائد ملنے جاتا ہوں تو یہ مجھے ججی ایک لڑکا ہوتا تھا اس کے موسیق سینٹر پر ملتے تھے یعنی وہ آپ چھپڑ صاحب سے انٹر ہونا تو لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے نا ججی کا موسیق سینٹر ہوتا تھا کہ جیل میں بھی ہمیں کٹھے رہے ہیں تو رانہ انتیاز صاحب تو ملاقات تو ہوتی تھے بے شک روز ہوتی سوتے تھے وہ گھر جا گئے تھے تو چودری ساجد صاحب میں اٹھا رہا ہوں انیس مہینے کیمپ جیل میں ہی کٹھا رہا ہوں تو اس لئے ٹینور بڑھ جاتا ہے تو ناظرین جو تھے رانہ انتیاز میری دیکھی ہوئی مجھے اچھے لگ رانہ صاحب نے ان کا ذرا کرنی تھی ان کے دوست طرح ایسے بندے نہیں دیکھے ایسے انسان وہ زندہ دلانے لہور تھا پکو بھائی پکو گجر چھوڑی ہیں فلم بھائی حاجی محبت علی کا بھائی تھا رانہ صاحب اور ان کے ایسے مضاق سگرٹ ایک دوسرے کو لگا دیں پتہ نہیں کیا کا تماشے گار دیں لیکن برا نہیں مانتے تھے یعنی گالی ہیں پتہ نہیں کیا گیا پکو بھائی اور یہ آپس میں اللہ تعالیٰ پکو بھائی جنت بہت اچھا انسان تھا اور میرے فیوریٹ پرسنیلیٹی تھے اتنا مغاسبوک انسان تھا یہ اسلامی پارک بھائی تاجہ گجر میرے بھائیاں بڑے ہو اور جتنے محمد بھائی بغیرہ یہ سارے ان کے فس کزن تھے حاجی محبت علی کے چھوڑے بھائی تھے رانہ انتیاز ہوئی ہے مجھے دیکھی ہوئی میری شخصیت بارہ دو ہم ان کو دیکھتا ضائع بے کثار اب ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ رانہ زیا والے چھگڑے کے بعد جب سوڈنٹ رانہ انتیاز صاحب کو پر حملے ہوتے ہیں تو رانہ صاحب کو جائے نا چار پانچ دفعہ غالباً کیوئے صاحب پھر تینگ میں ساری مارتی ہے اس کے بعد رانہ صاحب سے جو رہاں اچھریک اندریک واقع ہوتا ہے غالباً 89 میں جیدہ سیکھ یہ بھی ایک ایم ایس صاحب کا طالب رہنما تو میں نہیں کہوں گا کارکون کہلوں گا یہاں بھی کہہ لیں کہ ایم ایس صاحب کا بہت بڑا 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 رہے ہیں ٹائم پر کیونکہ ان کی بھی چہرہ چورہ پورا شکل اور شباہ سے سیکھے ہی لگتے تھے جس طرح لوگوں نے پیچھا ہے کہ میاں میرا آج دین جو ماجہ سیکھتے ہیں وہ پڑے لکھے انسان تھے وہ کسی کی ماندنی اڈیل مزاج تھے ان کے بارے میں جو سنے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے سیکھا کہتے ہیں تو جیدہ سیکھے جو اپنی پرسنیلیٹی کی وجہ سے ارشد میں ان کی طرح بڑا ان کا خوفناک چہرہ تھا تو یہ تصویرہ پیچھے ان کی دیکھ لیں یہ جوانی کی تصویر ہے تو رانہ صاحب نے جگڑا ان کے ساتھ ہوتا ہے جعوید بھئی کے ساتھ جیدہ سیکھ کے ساتھ تو رانہ صاحب سے جو اینا فائرنگ کے دوران جعوید بھئی کو فائر لگ جاتے ہیں یہ زخمی ہو جاتے ہیں اچھرہ بزار میں اور ایک تندور والا جو ہے نا وہ ہلاک ہو جاتا ہے جس کی افیہ رانہ امتحافت آبت چودری، ساجد چودری، خواجہ اویس اور تارک گجر پر ہو جاتی ہے آپ ناظرین ایٹی فائل کے اندر جو ہے نا رانہ صاحب اس وقت غالباً اسے جیدے سیکھ والے مقدمے میں انہوں انٹیارم کروائی تھی اور ادھر کیمپ جیل کی ایک تاریخی رہائی جس کا میں آپ کو پچھلے پروگرام میں جیدے شاہ والے میں ہی بتایا اور اپنے بھائی زاہد کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ آزم ہان یہ دیکھیں ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کی فوٹو چل رہی ہے پیچھے یہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا بھائی مجھے پسٹل دکھا کر جیل کے اندر گیا تھا اور رئیس ٹینکی بلال حسین یہ پیچھے آپ ان کی تصویر دیکھیں یہ لاو کر رہے ہیں اور یہ بلکل میرے سگے بھائیوں کی طرح میرے ان کے ساتھ بارہ دوازدگی میں ملاقات ہوئی ہیں گوڈ میمریز کے ساتھ میں ہمیشہ ان کو ملاوں اور اس کے بعد شہراز بٹ یا واجد عمر گوگی صاحب کی تصویر دیکھیں یہ بھی رہا ہوئے تھے رئیس ٹینکی رہا ہوئے تھا یہ جو سارے طالب علم جو تھے نواز خان کے قتل میں سے یہ رہا ہوئے ہیں اس رہائی میں جو تاریخی رہائی تھی اس میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی زاہد دینا باہر سے جو برج ہے نا اس کے طالے کو لاکت کھول ہے یا وہ جو ملازم تو اس کو کہا ہے کہ کنڈی کھلوالی ہے باہر سے وہ سیڑھیوں پر چڑ گئے نا تو جو کیمپ جیل کا مین برج ہے اس کے اوپر کھڑا ہوکے ہیں اس نے آتھیں اچھلے سے جو ہے نا سٹین گن وغیرہ سے اس سے بریسٹ جو ہے نا فائر کی ہیں یہ پروٹو کول تھا اس ٹائم پر سٹوڈنٹوں ہی رہائی تھا جو لوگ بھی بتاتے ہیں سارے زندہ ہیں اور یہ واقعہ بلال حسین بھی زندہ ہیں وہ بھی کمنٹ باکس میں آ جائیں گے اور جتنے بھی رانہ امتحاد یا جو جو بھی سفدر جھٹ صاحب کوئی بندہ بھی نیچے آکے کہ ایسے نہیں ہوا ہوا یہ بات آزم حان بھی اطرافی ہوا ہے میرے بھائی زاہد نے کبھی یہ بات مجھے باتوں کا نہیں پتا تھا سب بات میں جا کر پتا لگا ہے جیل میں بھی ملازموں نے یہ بات بتائی ہے اور ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایٹی سکس کی بات ہے یہ آپ اس کے بعد ناظرین نے ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں چودری ارشد میں جو تھے نا ان کو رانہ امتیاز دیں ایک دعا فائر مارے ہیں مال روڈ پہ اب آپ اس بات کو ماننے کے مجھے یہ بتائیں رانہ صاحب جو تھے نا ایک دعا چمڑ جاتے تھے یعنی کہ دیکھیں بات سنیں پتا ہے کہ میں چکوں گا نا کسی کوئی آپ لوگ پیچھے چمکتے ہیں پورا نا ڈپر سمجھتے ہیں آپ کے یہ ڈپر مار رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں میری صرف یہ ریکویسٹ ہے آپ نے سمجھ نہیں کہ جو صلاحیہ تھا نا اس کو درست کر رہے ہیں آپ کو میرا پروگرم جو اس کا نتیجہ سمجھ آ جائے گا رانہ صاحب جو ہے نا بڑے یہ نہیں آچھوٹتے نا آپ دیکھیں کہ کتنی کارویں یہ ڈال لیں اور زیادہ تر مقدموں میں نا ساجد چودری ان کے مقدموار ہیں ساجد چودری کی شادی کے اوپر آبے جو ڈرموں میں چلی ہے آبے جو اور لوگوں نے آپ کو بتایا کہ کروٹی بھی زیادہ کھائیں تو اس کا نشہ ہو جاتا ہے تو وہ آبے جو اس میں ایسی چیز نہیں ہے لیکن وہ ڈرموں کے اندر راکھ کے جو ہے نا لوگوں نے اتنی اتنے گلاسوں میں بھر بھر کے وہ پیئے کہ آپ یقین کریں کہ غنود کی چھا گئی ہے نا یعنی نیند آ گئی ہے میں فلم بنانے گیا ہوں وہاں پہ ووکن میوزکس ہے نا کیمرہ لے کے اپنا تو ساجد بھئی شادی کی فلم کیسی بنی ہے اوہ ہم کیمرے راکھ کے نا تو سو گئے ہوئے ہیں اور ساری رات ایک جوتی کی جو ہے نا فلم بن دی رہی ہے تو صبح جب ہم اٹھے ہیں غنود کی چھا گئی نا آبے جو بے شک اس میں الکحول نہیں ہوتی لیکن آپ کو بتا خماری تو چھا جاتی ہے نا اور ساری جتنے بھی سو گئے ہوئے تھے پہلے گانیشہ نے سنتے رہے ہیں تو پھر وہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ہم یہ دور یاد ہے سارا ساجد بھائی رہنا امتیاز سارا یہ بلکل اپنے بڑا یارنگا تالو یہ دوسرے گھر جاتا تھا فائر کرتے تھے یعنی وہ اس کے ابو باہر ہیں اس کے بڑے ہیں تو وہ آگے غصہ کریں تو اس کو پتا لگے یہ باہر نہیں آیا یعنی موبائل تو تھے نہیں ٹائم ہی سی طرح ہوتے تھے تو بڑا گولڈن ٹائم تھا ناظرین جیدہ سیکھ کو ادھر فائر لگے ہوئے ہیں ادھر وہ جیل کی رہائی ہے اور رانہ انتیاز کی کار میں ہی ہیں وہ ہٹو ہوتی جا رہی ہیں ادھر سے ارشد مین پہ فائرنگ کر دی اب مجھے یہ نہیں پتا ہے یاد نہیں ہے وہ خود ہی آپ لوگ بتا دیں گے چگڑا کیا تھا اس کے بعد ناظرین ایک نا لڑکا تھا اس کا نام تھا رفیق بے گریب آزگارڈن میں اس کی رہائش تھی یہ لڑکا ایم او کالج کی چھاتے پہ قتل ہو جاتا ہے اور اس کے قتل کی اف آئی آر جو ہے نا چودری ارشد مین کے کہنے کے اوپر جو ہے نا یہ درجو کروا دی جاتی ہے یہ کیا ہوا سیف ٹیم کے اوپر یہ یہاں سے اور جو ہے دشمنی میں تناؤہ آ گیا اب دونوں ہی تو یہ سمجھ لیں یوں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بے شک سارے میرے بھائیں ہیں لیکن یہ دونوں بڑی حدیچل قسم کی یہ جو ہے نا ٹیمیں اٹھے دی جو ارگنیزیشنیں اٹھے دی ایم ایس ایف خاص کر کے ارشد مین گروپ جو تھا نا خواجہ سعاد رفیق کی جو سیاستی نا یہ پولیٹکس چور طرح کی تھی یہ واقعی یہ لیڈروں کو ہی سوچ والا تھا خواجہ سعاد رفیق جو تھا نا لیکن جو چودری ارشد مین تھا نا یہ آپ جو کہہ لیں کہ یہ تخریبی ہی یہ سوچ کا مالی تھا یعنی ہوتے نہیں بندے کے جس طرح وہ اگنی پاتھ میں امیتاب جو ہے اگر وہ اگنی پاتھ والا رول آپ اس کو دے دیں نا چودری ارشد مین کو وہ جس طرح سے اس کا لبو لہجہ تھا اے بھابی کدھر نہیں چاہتا تمہیں ادھر کدھر ہی بیٹھے گا ارشد مین کی ایک ڈیش تھی اس کا جو ہے نا لبو لہجہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ بڑی جلدی جائے نا آپ دیکھیں اس طرح منیسٹر سیاستدان کریمینلز کو ملتے ہیں یہ نممکن بات ہے حامد ناصر چٹھا محمد حان جنے جو یہ منزور وٹو یار وہ ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا تھا پرسنیلیٹی تو وہ تھی کسی کے اگر مسبت بات ہے اس کا ذکر کرو اگر کسی کے کوئی نیگیٹیو چیز ہے میں تو پہلے نیگیٹیو پوائنٹ سے کلوں کو ڈونڈتا ہوں اپنے بھی ڈونڈتا ہوں بھائیوں کے میں اپنے بھائی کی باتیں نہیں سناتا ہوں اچھا ناظرین وہ نا اب رانہ صاحب جو ہے نا یہ واقعہ بڑا سننے والا ہے ارشد مین کے اوپر دوبارہ فائرنگ کر دیتے ہیں ایک اور واقعہ ہے دیالسنگ کالیج کے اندر نا چودری ارشد مین کے اوپر جو نا ہوسٹل میں فائرنگ ہو جاتی ہے اب اس کا بھی پرچہ جو ہے نا رانہ امتیاز بھی ہو جاتا ہے اب ارشد مین چودری یہ ساجد بھائی خالد ڈوگر ججی میوزک سینٹر والا اور آرف چودری تو ارشد مین تو پہلے ہی ایک گھر میں رہتے تھے تو یہ سمنہ بعد میں نا ایک ہی سڑک کے اوپر نا دو چار گلییں چھوڑ گئے یہ ریشن دین سب کی محلے دار بھی تھے محلے میں بھی ان کا تناؤہ شروع ہو گیا چودری ارشد مین کے ساتھ جو ہے نا رانہ امتیاز اور ساجد چودری اسی طرح کیونکہ ساجد اور رانہ امتیاز میں سے ہوا نہیں گزر دیتی اور آج بھی اسی طرح بھائیوں کی طرح تو ناظرین یہ جو ہے نا اس طرح یہ اشتیال امگیزی کی طرف کام چلنا شروع ہو گیا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ رانہ امتیاز جو ہے نا جب یہ پکڑے جاتے ہیں نا تو یہ دو دن کارویں ارشد مین والی فائرنگ جیدے سیکھ والا پرچہ اس طرح کی اور ایک دو مقدمہ ہاتے ہیں رانہ صاحب وہ کیمپ جیل جب بھیتے ہیں نا تو آپ کو میں بتاتا ہوں تک فردوس خان جاتا نا جیل کے اندر ون من شو تھا فردوس خان کے ساتھ رانہ امتیاز انڈ کمپنی اور دوسری فردوس خان انڈ کمپنی ان کا جھگڑا ہوتا ہے اور اس کیمپ جیل کے خونی تصادم کے نام سے نا میں نے ایک پروگرم لگایا اس کا آپ دیکھ لیں یہ سیم سٹوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں الارم ہونے لگا تھا یہ جو غلام سرور لیلوانی تھے نا یہ ناظرین پیچھے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ کیمپ جیل کے سپریٹنڈنٹ تھے اور یہ مجید قریشی ٹپٹی سپریٹنڈنٹ تھے اس وقت یہ بات دیکھیں یاد داشت میں کیسے مجھے آج بھی یاد ہے اس میں میں رانہ صاحب کو کہہ سکتا ہوں کہ رانہ انتیاز صاحب میں حتیر کر دیا لیکن غلط بات ہے نا رانہ وحید جو ہے وہ زندہ نہیں ہیں بگوان پرے کا وہ رہیشی تھا آپ کسی سے یہ بات کنفرم کیجئے گا جب ان کا چلان نکلنے لگے ہیں نا سائی وال جیل تو رانہ وحید جو تھا نا اس نے مجید قریشی ٹپٹی سپریٹنڈنٹ کے موں کے پر ریپٹا مارا تھا کیا بتایا میں نے آپ کو رانہ وحید زندہ نہیں ہے رانہ وحید کو مرے ہوئے بھی جا ہے نا میرا خیال ہے پندرہ سولہ سال نہیں بلکہ پندرہ سولہ نہیں زیادہ سال ہو گئے ہیں بیس سال بائی سال بلکہ چوبیس سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو میں اس کی بات میں رانہ صاحب کو پر نہیں ڈال سکتا کہ انہوں نے ٹانڈ مارا دی رانہ صاحب اس طرح کی تو خیر ارکتے ہیں کرنے والے انسان ساری دنیاوں کو پتا نہیں ہے رانہ وحید جو ہے نا اس طرح کا یعنی اپنورمل آدمی تھا اس کے بعد ان کے چلان نکلے ہیں سائیوال ان کی کٹاپی شیٹ آپ پہ جوبہ کرتے جیلوں میں لے تو رانہ انتیاز جو تھا وہ کیمپ جیل والی لڑائی ہے اس میں رانہ انتیاز صاحب کی ایمان جو ہے نا جو ہے نا رانہ صاحب لڑ پڑتے تھے اس جگڑے میں بھی رانہ صاحب کیسے سٹارٹ ہوا ایسارا کام اور پھر رانہ صاحب نے یہ نہیں کیا کہ بھی دوستوں نے پیچھا چھڑا لیا ہوئے وہ چلان نکلے ہیں جو بھی سب نے تکلیفیں گاٹیں گے اس کے بعد یہ رانہ صاحب صاحب سائیوال جیل میں تھے جس وقت یہ آبد چودری قتل ہوتا ہے نا رانہ انتیاز سائیوال جیل کے اندر تھا میں نے ان سے یہ سٹوری کنفرم نہیں کی مجھے خود یاد ہے یہ ساری باتیں میری فنگر ٹیپس بھی یہ سارے معاملات لکھے میں آپ دیکھیں گے جس وقت رانہ انتیاز سائیوال جیل میں تھا اور ادھر آبد چودری قتل ہو جاتا باہر آتف چودری جو تھا نا یہ تو میٹرک پاس ہی تھا کوئی انہوں نے بتایا آتف چودری کو رانہ انتیاز اور ساجد بھائی ایم ایوال جیل آنے والے اور آتف چودری نے کیا کام کیا یہ یعنی کہ نا جس طرح میں نا کوئی بتایا کہ نوید لمبی والا نولکھے بزار کا جو ہے نا اتنے بڑے بڑے بدماشوں کو جو ہے نا جو عودوں پر براجمان ہے سدر برانتر روڑکت آجر کھرب باتی ارب باتی وہ خود ہی یعنی سدر بن گیا اور لوگوں نے سے تسلیم کی ہے نوید لمبی والے کو اسی طرح جو ہے نا آتف چودری کوئی اپنے آپ کو سدر ایم ایوال جیل کو کہنا شروع ہو گیا تھا یہ جو میری یوتھ ہے نا ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ بچارہ تو سٹوڈنٹ ہی نہیں تھا اب رانہ انتیاز کو جب سائیوال جیل میں پتا لگا رانہ آپ کو پہلے بتایا درا تو یہ تو وقت کا ساتھ ساتھ سارے سیدھے ہو گئے ہیں رانہ انتیاز یعنی بڑا فائٹر تھا کسی کو بھی آپ پرانے پرانے سارے بابے آپ کو آگے بتائیں گے رانہ صاحب پوری پرز گلوبل کی فلم ہے ترجمے والی جو اللہ کے حکم سے ساری دنیا مانے گی کہ وہ بندہ جنمن دوستوں کا دوستہ سے کسی کے ساتھ کو دوکشوکاری زندگی میں کیا ہوا رانہ انتیاز کی ریای ہوتی ہے تو رانہ صاحب جو آگے نا یہ آتف چودری کے ساتھ دینے کے کوئی ڈیالاؤگ ہوتا ہے یا پیغام بغیرہ یہ اتنی یاد داشت کا تو ایک جگڑا اور ہوتا ہے رانہ انتیاز کو پر ایک اور حملہ ہوتا ہے وہ لیاقت کمانڈو نام کا ایک لڑکا تھا وہ ایم او کالیج کے بعد آتف چودری کے کہنے کو پر رانہ انتیاز کو پر فائرنگ کرتا ہے اس فائرنگ میں جو ہے نا میرا خیال ہے وہ پانچ سے سات افراد جو ہے نا اس میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور امیر زمان نام کا ایک پتھان تھا اس بیچارے کی ٹانگ بھی کٹ گئی تھی یعنی فائرنگ رانہ انتیاز پہ ہوئی اور کی وہ لیاقت کمانڈو کے ساتھ کچھ اور لڑکے تھے اور آتف چودری کا وہ دستے راست تھا اور یہی معاملہ تھا وجہ پیچھے یہی تھی کہ رانہ انتیاز نے آگا اس کو کہا پائیے درو تیتری پنجا ہو تینو کالج اسی باڑا نہ لیں تو ماں میں ہاں بن کے بیٹھ گئے تو آتف جو اس نے وہاں پہ اپنا ٹیک اشاہ کا اپنا علیہ وزش تھی عریش تھی اور اس نے چوڑ گے سارے اندر گوسائے ہوتے تھے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہی یہاں پہ کونسا کو ریجسٹریٹ کروا آگا صدر بننا ہے تو میں بس صدر ہوں تو میں صدر ہوں وہ بھی پلٹی کھوپٹی کا تھا تو یہ نا اس طرح جب وہ فائرنگ ہوتی ہے نا تو میں اب مزے کی بات آگا بتا تھا کہ میاں نواز شریف جو اینا یہ زخمی جو تھے ان کی عیادت کرنے کیا ہے میاں نواز شریف یہ دیکھیں کہ وہ غیرمولی شخصیت ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہیں یہ اس وزیراعلا پنجاب تھے میاں نواز شریف یہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ زخمیوں کے عیادت کرتے ہیں اور ملزمان کی جو اینا گرفتاری کا فوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے رانہ صاحب جو اینا رانہ امتیاز یقین کر رہے ناظرین بڑے پیارے بھائیں ہیں رانہ صاحب وہ ٹوٹل ساتھ یا آٹھ مقدمے ہوں گے کوئی دو تین میں بھول جاؤں تو داتھ لگا لیں ہم لیکن ان میں کوئی چوری ڈکیٹی کا کوئی جوے کا کوئی سرکا بلجبر کا کوئی اغواب رہتوان کا کوئی کسی قسم ایسی کوئی دفعہ کا جس سے یعنی کہ میری یہ ساری کیتی کرائیویا کھو میں پڑ جائے ایسی کوئی دفعہ ان کے اوپر نہیں ہیں ساجد بھائیو اور رانہ امتیاز جو ہیں ناظرین بڑا ان کا بہت زیادہ یعنی دوست اور بھی بڑی دنیا میں مثالیں ہیں یارانہ فلم کو آپ دیکھ لیں نا اس میں امیتہ پچن اور امجدہان کا کتنا یارانہ دکھایا ہوئے اب اس کے علاوہ درمندر کی اور شولے میں اس کی امیتہ پچن کی لیکن ان سے بڑی جو یارانہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے نا وہ چودری ساجد اور رانہ امتیاز کا دیکھا ہے یعنی ان دونوں نے بڑے مقدمات ان کے اوپر ہوئے ہیں اکٹھے بڑے جھگڑے انہوں نے کی ہیں ویگن کے شیشوں سے توڑنے سے لیکن بڑے سے بڑے کام میں یہ دونوں آپس میں دوست ہوتے تھے لیکن وہ ابھی ساجد بھائی کہا بیٹا ہے ما شاء اللہ اتنا اچھا لایر ہے اتنا بمبات وکیل وہ بن رہا ہے ظاہر ہے کہ اگر باب ہم جیسے ہوں گے بیٹے بھی تو ایسی ہی ہوں گے انشاءاللہ ہم نے اپنی اولادوں کو ان کے پر بڑی محنت کی ہے رانہ صاحب کا بیٹا ما شاء اللہ وہ بھی پڑھ رہا ہے ساجد بھائی کہ بیٹا لائر ہے اور یہ ساجد بھائی کہ بیٹے کے بیچے اب تصویر دیکھ لیں یہ وقالت کر رہا ہے اور اسی طرح جو ہے نا مصبت جو سوچ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں نا یار ان کی باتیں بھی کرنی چاہیے نا رانہ صاحب کے دوستوں کے ساتھ ان کے بڑے مزاق ہیں شرارتیں ان کے ساتھ بڑے فجیب و غریبی صاحب کے مزاق ہیں یہ زندہ دلانے لہور ہوتے ہیں جو بات کرتے بھی کھل گئے ہیں اور اپنے اندر پرداشت کا مدہ بھی اپنی کیوں ہی بات سے بھی سو درجہ زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اب دوست ان کے ساتھ آج بھی ان کو ملتے ہیں تو وہ ہی ان کے لبوں لہجے ہیں ان میں ذررتی بھر بھی جو چینج نہیں آیا کتنی بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ یقین کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میری بات یاد رکھئے گا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا بھائی زاہد رانہ صاحب کے آدم میرا ہاتھ تو نہیں پکڑا آگئے گیا تھا یا مجھے میرا بھائی یہ تو نہیں کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ ٹرسٹ رانے انتیاز پر کرنا ان کے اور بھی بڑے دوستیں لیکن جو رابطے میں ہوتا ہے آپ کا دوست اور ویل ویشل وہی ہے جو دور بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں وہ بھی دوست ہوتے ہیں لیکن یار جو آگے پرسانے حال بھی نہیں ہوتے بیرونے ملک اگر ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے اور زندہ تاریخ میں انہی کو رکھا جائے گا یاداشت میں انہی کو رکھا جائے گا جو آپ سے روابط کے اندر رہتے ہیں جو نہیں ملتے وہ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن سے ڈیلیٹ ہوتے جاتے ہیں میری بات آج یاد رکھئے گا رانہ صاحب کے ساتھ میرا دو مہین نواد رابطہ ہو پہلے روٹین میں رابطہ ہوتا تھا کہ میوزک سینٹر کے ٹائم پھر آئے ہیں زندگی میں گیپ آ گیا پھر مسلسل اسی طرح لائف میں آج تک چلتا آ رہا ہے تو یہ غالباً چونتیس پینتیس سال سے یہ تعلقات ہیں اور یہ کروڑوں سے عربوں سے بھڑکے جو ہیں یہ اعتماد والے دوست اور بھائیں ہیں اور میں ان کا ہمیشہ زندگی میں ویلوشر رہا ہوں یہ میرے ساتھ ہیں دل سے میرے ساتھ مخلص ہیں تو یقین کریں ناظرین یہ کسی دیوارے چین سے کم نہیں ہوتے میں نے عبد ووکسر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے میں نے عبد بھائی سے بات کر دیا میں نے کہا عبد بھائی مجھے یہ دیں رانہ امتیاز جو ہیں وہ کیوں نہیں آپ کو ملتے عبد بھائی نے مجھے آگے سے جواب دیا شاہد پھر تمہیں آج میں فیل قرار دے دیا میں نے کہا عبد بھائی میں نے کہا کیا ہے وہ کہا دیوارا امتیاز سے پوچھ رہے ہیں وہ میرا بھائی ہے لیکن کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ آپس میں میں نہیں مناسب سمجھتا ہوں یہ سب زندگی کے جانے اس طرح کے واقعات ہیں کہ اب ساری سٹوری میں نے آپ کو فر 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 جو میرے ذہن میں آئی جس طرح میں گم آگے لے کے گیا ہوں میں نے سم آپ اسے شیئر کر دیا یار اسی بات کو آپ جب غور سے سنیں گے اس کے اندر ہر دو سطروں کے بعد ایک لیسن ہوگا میری باتوں کو دیکھا کریں میری باتوں کو سنا کریں اور جو مصبت کردار ہیں وہ صرف اس بات سے ہیں کہ وہ آج زندہ ہیں دوسری بات وہ اپنے قبلے درست کر چکے ہیں رانہ امتیاز کے اوپر کافی دیر سے کوئی مقدمہ درج نہیں گا تو اب میں نے ان کو کہہ دیا کہ اب نہیں جو سی 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 پر صاحب ہیں ان کو سلوکر ماریں گے اور ان کو کہا جناب چلو سان ماف کر دیو میں نے ہی ماف کر دیو میرا پروگرم دیکھنے کے آپ کو پساند ہے تو کمنٹ باکس ہماری رائے سے اگاہ کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا جی پاکستان زندہ